اسلام علیکم گوڈ ماننگ گوڈ ماننگ پاکستان ہاں ہاں مجھے پتہ ہے میری طبیعت خراب ہے آواز سے بھی لگ رہا ہوگا لیکن کیا کرے آنچ کل وائرل پھیلا وا ہے اور اس وقت پابندی ہے تھنڈا پانی پینے پہ اس وقت پابندی ہے کھٹا کھانے پر اس وقت پابندی ہے تھنڈی کوئی آئس کریم کھانے پر کیونکہ یہ وائرل میری بہن کو بھی ہوا وا ہے مجھے بھی ہوا وا ہے ایک اور میری گھر میں لڑکی ہے ان کو بھی ہوا وا ہے مطلب یہ بہت پھیلا وایا آج کل بارش ہوتی ہے اور بیماریاں لے کر آتی ہے اور میرے ساتھ بھی کل کچھ ایسے ہوا تب ہی میں نہیں آسکی لائیف شو کرنے کیونکہ خار ہو گیا مجھے اور کھانسی ہو گئی نزلہ ہو گیا ایک دم میں نے کہا کرونا میں تو کچھ ہوا نہیں اب وائرل ہو گیا دیکھیں تھا اس وقت میں اسیمٹیماتک تھی جو کرونا پہلے ہوا تھا اور ابھی جو ہے وہ ساری قصر پوری ہو گئی ہڈیوں میں درد اور عجیب نا مطلب سیڈیوں سے اتر دی ہوں چڑھ ہوں اس پر بھی سانس پھول رہا ہے بہرحال میں کرسی رکھ کے کھڑی ہی ہوں کہ اگر میں گر جاؤں تو میں کرسی پہ ہی بیٹھوں ایسا نا بیستی خراب ہو جائے میری تو بہرحال میں بات کری تھی پابندیوں پابندی ہیں اسی بڑی کھلتی ہیں انسان کو نا بڑا خاص صور پر جو آپ جس چیز سے آپ کو روکا جائے آپ کو منع کیا جائے آپ کو وہی جو ہے وہ بہت تڑپ رہے ہوتے ہیں آپ اس کے لیے فر ایکزامپل اس وقت جو سب سے بڑی پابندی گھر میں لگائے جا رہی ہے وہ ہے گیجٹس کے اوپر جو بچے آئی پیڈ موبائلز اپنے گیمز یہ چیزیں یوز کر رہے ہیں اس پر سب سے زیادہ پابندی لگائی جا رہی ہے اب بچوں کو یہ چیز کھلتی بھی چھپا چھپا کے میں اکثر چھاپا مارتی ہوں میں اور یاسر آدھی رات کو دائی دو بجے بچوں کو ہے جی ایک بجے سو جانا ہے کیونکہ صبح سکول نہیں تو چلو ایک بجے لازمی لازمی آنکھیں بند کر کے سو جانا ہے کبھی کبھار آنکھ کھلے ہمائی دو ڈائی بجے جب چکر ہم لگاتے ہیں مطلب کمرے کا تو اے ہمیں موبائل کی لائٹ نظر آتی ہے بچے ایکٹنگ کر رہے تھا سونے کی تو پھر ہم ماں چھاپا مارتے ہیں اور پھر وہ پابندی پانشمنٹ ملتی ہے نیکس ڈے کی بھئی پورے دن موبائل نہیں ملے گا تو یہ پابندی کھل رہی ہے پھر اگر آپ دیکھیں کہ کوئی پریگنٹ بہو ہے اور اس کی ساس اس کا خیال رکھنے کیلئے ہی اس کو کہتی ہیں بھئی ادھر مت جاؤ ادھر مت جاؤ اپنا خیال رکھو اور اس وقت بہو کو کھل رہی ہوتی ہے وہ پابندی کی کیا مصیبت ہے میرا دل چاہ رہا ہے میرا دل گھبرا رہا ہے مجھے باہر جانا ہے خدا نہ خاصتہ کوئی انچ نیچ ہو جاتی ہے تو بہو یہی سوچتے کاش میں اپنی ساس کی بات مان لیتی کاش کاش یہ میں جو پابندی مجھ پہ لگائی گئی تھی میں اس کو پرپر طریقے سے جو ہے وہ پابندی کو برداشت کرتی اور یہ میرے سے برا نہ ہوتا اسی طرح اگر آپ دیکھیں ہزبنز کیا کہتے ہیں ہائے ہائے شادی ہو گئی تو فس گئی شادی ہو گئی تو قید ہو گئی اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی آزادی اس طرح چھنتی ہے کہ سیڈرڈے نائٹ جب اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے وہیں بیوی مو بسوڑ کے بیٹھ جاتی ہے مو بنا کے کہ بھئی یہ تو کوئی بات نہیں ہے ایک سیڈرڈے کا دن تو ملتا ہے ایک سنڈے سیڈرڈے کا دن ہوتا ہے وہ بھی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں سارا ہفتہ تو آپ بیزی ہوتے ہیں تو وہ ہزبن کو بڑا کھلتی ہے وہ پابندی اس کی ریزن یہ ہے اس کو لگتا ہے شادی کے بعد اس کی آزادی چھن گئی لیکن اگر آپ اس کا پوزیٹیوٹی دیکھیں تو دیکھیں میاں بیوی کی ایک دوسرے سا انڈرسٹیننگ ہونا بہت ضروری ہے اچھی لائف گزارنے کے لئے تو سارے بیوی چاہتی ہے کہ آپ کا وقت یعنی میاں کا وقت اس کو ساترڈے نائٹ تو کم از کم ملنا چاہیے نا مطلب وہ اس کے ساتھ گزرے دن کیونکہ شادی کے بعد بیوی کی بھی ساری دوستے وغیرہ چھوٹ جاتی وہ اپنا دوست صرف اپنے ہزبن کو بنانا چاہتی ہے تو ہزبن کو یہ چیز پابندی لگتی ہے پھر اب آپ کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے ہی دیکھ لیجئے ہم آزادی سے شاپنگ کرنے جایا کرتے تھے ہم کہیں بھی نکلتے تھے ہم بڑے مزے سے جایا کرتے تھے لیکن اب سمارٹ لوگ ڈاؤن یا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے نکلنا کام کر دیا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی پابندی کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے اور وہ وجہ کیا ہے وہ وجہ ہے کہ آپ سیف رہیں آپ سروائیب کریں یہ سال سروائیول کا ہے جیسے کہ میں ریپیٹ کرتی جاتی ہوں ایک اور بہت پابندی لگائی گئی شادی ہولز پہ پابندی شادی دھوم دھام سے کرنے پہ پابندی یہ لڑکی پیدا ہوتے ہی ڈریم اپنے دماغ میں پیدا کر لیتی ہے کہ میری شادی تو ایسے ہوگی میری ڈولی تو ایسے اٹھے گی لیکن وہ ساری وہ سارے خواب وہ ساری پابند مطلب وہ ساری جو دل کے ارمان تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں کوویڈ نائنٹین کی پابندیوں کی وجہ سے اور وہ شادیاں جس طرح شاید ہماری اور آپ کی ہوئی ہوں گی اس طرح کوویڈ نائنٹین کرونا کے دور میں شادیاں نہیں ہو رہی پچھلی دفعہ ہم نے ایک شو کیا تھا اور ہم نے کپلز کو بلایا تھا جن کی شادیاں اس پابندی کے دور میں ہوئیں تو وہ کافی نراز نظر نہیں آئے وہ تھوڑے خوش نظر آئے کہ ہم نے خود انجوئے کی اپنی شادی میں وہ جو پیسے جمع ہوئے اس سے ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے وہ زبردستی کا دکھاوا نہیں ہوا کسی کو منانا اور روٹنا اس چکر میں ہمارا ٹائم ویسٹ نہیں ہوا مطلب کہ وہ لوگ خوش نظر آ رہے تھے آج بھی کچھ کپلز ایسے ہیں جن کی شادی سمارٹ لوگڈاؤن لوگڈاؤن میں ہوئی اور کیا انہوں نے ارمان اپنے پورے کیے کیا ان کے ارمان باقی بچے دیکھئے آج ہم ان کو اپنے شو پہ دعوت دے رہے ہیں کوئی بات نہیں پامندی صحیح ان کی شادی اگر نارمل دنوں میں ہوتی تو شاید وہ یہاں اس سیٹ پر آکے نہیں بیٹھتے اور کوئی دنیا ان کو نہیں دیکھتی لیکن اب ان کو پوری دنیا دیکھے گی یہاں آئیں گی میں ان سے پوچھوں گی کیسے ہوئی شادی بڑا مزہ آتا ہے مجھے لوگوں کی پرسنل چھوٹی چھوٹی مزے مزے کی کسی شیئر کرنے میں